اسلام علیکم کشکر بیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کنمہ اور فضل کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کشکر بیو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جو گندم کی جدید پیداوائی ٹکنولوجی 2021 کی ہے وہ کیا ہے کس طریقے سے ہم اپنے گندم کی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں کشکر بیو میں ہوں اسمان شاوف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کسان پاکسنگ یوٹیوب چینل کشکر بیو جو گندم کی جدید پیداوائی ٹکنولوجی ہے اس کے چند پوائنٹ ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ حمیت ہے دوسرا زمین کی تیاری اور زمین کا انتحاب ہے تیسرا منظور شدہ اقسام ہے چوتھا فی اکڑ شڑہ بیج ہے پانچمہ طریقہ کاشت ہے اور چھٹا بیج کو زہر لگا کے کاش کرنے کا طریقہ ہے ساتمہ جو ہے وہ ان کے لیے خاددوں کا استعمال ہے جو ساتمہ ہے وہ آپ پاشی ہے یہ کچھ پوائنٹ ہیں جن کو میں آگے وضاحت کروں گا کہ ان پوائنٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے ہم گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اگر سب سے پہلے گندم کی حمیت کی بات کی جائے تو گندم کی حمیت میرے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے لیے گندم نہ سے پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی سب سے زیادہ خواہ جانے والی چیز ہے اس کو مختلف اشکال کے اندر ہم کھاتے ہیں کوئی روٹی بنائے کھاتا ہے کوئی کس طریقے سے اس کو کھاتا ہے اس کے اندر بہت سے اگزائی اناثر جو ہوتے ہیں وہ مجود ہوتے ہیں کاشکر بھائیو گندم کے پچھلے چاند سال سے ہمیں قلت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ گندم جو ہے وہ ہمیں کافی مہنگی مل رہی ہے آٹا بہت مہنگا مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فی اکڑ ہماری پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس ویڈیو میں ان ٹوپک کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے بعد جو اگلا ٹوپک ہے وہ زمین کی تیاری ہے گندم کے لیے زمین کی تیاری اور اس کا انتحاب کس طریقے سے کرنا چاہیے کس طرح کی زمین میں گندم زیادہ پیداوار دیتی ہے دیکھیں کاشکر بھائیو جب آپ گندم کے لیے زمین کی تیاری شروع کرنے تو سب سے پہلے آپ میرا یا بھاری میرا زمین جو ہے یا ریتری میرا جو زمین ہے وہ اس کے لیے موضوع سمجھی جاتی ہیں وہ اس کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہیں گندم کی کاش کے لیے اگر آپ نے زمین کا انتحاب کر لیا اگلا مرہ آ جاتا ہے زمین کی تیاری کا زمین کی تیاری آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کی جڑی بوٹیوں جو ہیں وہ بھی اس سے تلف ہو جائیں مثلا پہلی آپ نے رونی کر دی رونی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے کھیت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لینا ہے تاکہ یکسہ پانی لگ سکے اور زیادہ پانی ہمارا ضائع بھی نہ ہو اگر آپ کی زمین اونچی نیچی ہے تو اس سے پہلے آپ اسے لیزر لیولنگ کر لیں آپ کی زمین برابر ہو جائے اس کے بعد آپ نے رونی کر دینا ہے رونی کے بعد دو سے تین مرتبہ آپ نے حل چلانا ہے اور سواگا مار دینا ہے چند روز بعد جب جڑی بوٹیاں تھوڑی سی اگائیں اس بار آپ نے پھر دو سے تین بار آپ نے سواگا مار کے حل چلا دینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ جو ہماری جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہوں گی وہ اس سے تلف ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب آپ نے گندم کی بجائی کرنی ہے اس سے ایک دن پہلے یا گندم کی بجائی کے چند گھنٹے قبل آپ نے ایک بار حل چلا کے سواگا مار دینا اس سے ہوگا یہ کہ جو زمین کے اندر نمی موجود ہوگی وہ اپلی طرف آ رہے گی اوپر وائی سائیڈ پہ آ رہے گی اس سے جو بیج ہے اس کی جو جرمنیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اسے وطر حلت میں ہی کاش کرنا ہوتا ہے گندم کو اس کے بعد جو منظور شدہ اقسام ہیں وہ اس وقت آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی کہ منظور شدہ جو اقسام ہے وہ کون سی ہے ان میں اکبر ہے گازی ہے گولڈن دوہزار سورہ ہے آس دوہزار یارہ ہے ملت دوہزار گیارہ ہے فیصلہ باد دوہزار آٹھ ہے لسانی دوہزار آٹھ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اقسام ہے جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہیں ان کو آپ کاش کر سکتے ہیں کاش کر بہت جو اس سے اگرہ مرہا ہے فی اکڑ بیج کا کہ ہمیں کتنا بیج فی اکڑ استعمال کرنا چاہیے اگر آپ گندم کو تیس نومبر تک کاش کریں یعنی کہ فرسٹ نومبر سے لے کے تیس نومبر تک اگر آپ گندم کو کاش کر رہے ہیں تو آپ نے چاری سے پچاس کلو بیج فی اکڑ استعمال کرنا ہے اور اگر آپ یکن نومبر سے دس دسمبر تک گندم کی کاش کر رہے ہیں تو جو آپ نے شرع بیج ہے وہ پچاس کلو سے لے کے پچپن کلو تک رکھنا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں جنوری کے پہلے دنوں کے اندر تک گندم کی جو کاش ہے وہ کی جاتی ہے جو لوگ دس دسمبر سے لیٹ گندم کی کاش کرتے ہیں ان کی پیداوار کے اندر خاطر ہاں کمی واقع ہوتی جاتی ہے اور پچاس فیصد تک پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے کوشش یہ کیا کریں کہ آپ لوگ گندم کی جو کاشت ہے وہ یکن نومبر سے لے کے اگر آپ نے اگیتی سے اگیتی کاش کرنی ہے تو آپ اٹھائیس یا پچیس اکتوبر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یکن نومبر سے لے کے تیس نومبر تک اس کی کاش کریں اگر آپ اس سے لیٹ ہو گئے ہیں تو دس دسمبر تک آپ جو ہے وہ گندم کی کاش کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے لیٹ کریں گے تو آپ کی پیداوار کے اندر خاطر ہاں کمی واقع ہو جائے گی اور پچاس فیصد تک جو ہے وہ ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے کاش کر بھئیو اگر آپ گندم کی پچھتی کاش کر رہے ہیں تو آپ کا بیج کے اندر اضافہ کرنا لازمن ہے اگر آپ پچپن کلو بیج استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ساٹھ کلو بیج جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے پھر ہی آپ ایک اچھی خاصی جو پیداوار ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں کاش کر بھئیو اس کے بعد ہم جو اگرہ ہمارا مہرہ آ جاتا ہے وہ ہے بیج کو زہر لگا کے کاش کرنے کا دیکھیں بہت سی بیماریاں ہیں جو گندم کی بیج کی وجہ سے بیج کے اندر آتی ہیں بیج کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں ان میں کانگیاری ہے بلاسٹ ہے گندم کی جو بلاسٹ کی بیماری ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو ہماری گندم کی فصل میں کمی کا سواب بنتی ہے پیداوار میں تو آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ گندم کی کاش کریں اگیتی یا پچھیتی دو گرام فی کلو بیج فپوندی کا زہر لگا کے بیج کو کاش کریں آپ کوئی بھی فپوندی کا جو زہر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ بہتر سمجھتے ہوں جو آپ بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہوں اس کے بعد طریقہ کاشت ہے کہ گندم کو ہم کس طریقے سے کاش کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈلیل کے ذریعے بھی کاش کر سکتے ہیں چھٹے کے ذریعے بھی کاش کر سکتے ہیں ان کو ہم آگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے ان سب پوائنٹ کے بعد جو اگلا ہمارا ٹوپک ہے وہ گندم کے لیے خادوں کا استعمال ہے کہ گندم کے اندر ہم کس طریقے سے خاد کا استعمال کریں اگر آپ ڈریل کے ذریعے کاش کر رہے ہیں جو فار فورسی یعنی جو ڈی اے پی خاد یا یوریا خاد آپ نے چھٹا دینا ہے بعد میں وہ آپ ڈریل کے ساتھ ہی لگا دیں گے اور اگر آپ لوگ چھٹا دے رہے ہیں بیج کا تو آپ پہلے پانی کے اوپر فار فورسی خاد یا نائٹروجن خاد کا استعمال کریں گے ایسی زمینیں جو قرارٹھی یا شور زیادہ ہیں اگر آپ لوگ وہاں پہ گندم کی کاش کر رہے ہیں تو آپ نے جبسم کا جو استعمال ہے وہ گندم کی کاش سے بارشوں کے دنوں کے اندر کرنا لازمی ہے تب ہی آپ وہاں سے گندم کی ایک اچھی اور مناسب پیداوار جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں گے گندم کے لیے جو عام طور پر خادیں موزتی ہیں وہ آپ فی ایکر ایک سے ڈیڑھ بڑی ڈی اے پی دو سے تین بڑی یوریا اور زنک اور بران وغیرہ کا استعمال سے آپ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ آپ اس کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں گندم کی اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی کوئی مایکرو نیوٹرینز استعمال کرنا چاہتے ہوں وہ بھی آپ گندم کی فصل کے اندر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا ٹوپک آ جاتا ہے وہ ہمارا ہے آپ پاشی کا کہ گندم کو آپ پاشی کس طریقے سے کرنی چاہیے میرے سے بہتر آپ ہی جانتے ہوں گے کہ گندم کے لیے جو پانی ہے وہ تین سے چار پانی لگائے جاتے ہیں اگر آپ کی ریتلی زمین ہے تو چار سے پانچ پانی بھی لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ ریتلی زمین میں وطر ذات دیرتا نہیں ریتا اور ہماری فصل کو سوکا آ سکتا ہے تو وہاں پہ آپ اپنی زمین کو دیکھتے ہوئے اپنی زمین کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ پاشی کر سکتے ہیں نہیں تو عام روٹین کے اندر جو آپ پاشی کا ٹائم ہوتا ہے پہلی آپ پاشی بجائی کے بیس سے پچیس یا تیس دن بعد دوسری آپ پاشی جو ہوتی ہے وہ پہلی آپ پاشی کے بیس سے پچیس دن یعنی کہ پچاس سے ساٹھ دن بعد دوسری آپ پاشی عام طور پر کی جاتی ہے اس کے بعد جو اپنی آ پاشی ہوتی ہے وہ آپ اس کے بیس یا پندرہ دن بعد کر سکتے ہیں اس طریقے سے مختلف ٹائم سے جو ہے آپ پاشی گندم کی فصل کے اندر کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ حاصل ہم کر سکتے ہیں کاش کر بھائیو اگر آپ لوگ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا جو کنٹرول ہے وہ بھی بہت زوری ہے کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ لوگ زمین کی تیاری کر رہے ہوں اس وقت ہی آپ جڑی بوٹیوں کا ایک دو رونی کر کے کنٹرول جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں نہیں تو آپ کو بعد میں مسائل جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کاش کر بھائیو یہ ویڈیو یہاں تک کی تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ